موسیقی 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 اور حقیقت میں دنیا کے ستائے ہوئے لوگ وہاں جاتے ہیں دنیا کے ستائے ہوئے نہیں پھر کے ارسانیت کو رسکرہ کرنے گا یاش تم نے بھی اپنے دوست جیسی باتیں شروع کر دی اے مشرقی جو ٹھہرا لیکن اب تم مغردی وہ تو چھوڑن باتو کھر جلدی سے تیار ہو جائے کلپ چل سو ارے جب تک میں ویسکی نہیں پیوں گا نا موٹ سٹنے ہی ہوگا اگر وہ کبھی کبھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائے تو ہرجی کیا ہے اسے مغردی آنگاہ میں پسند لیں لیکن مغردی لڑکیوں کو معیشوے کی لڑکے پسند ہیں ہم ونڈر فل بات حسا کرتے آئیو آج اسے کسل کرنے کا زیادہ ہے بڑی بوہر ہو سب کچھ بھول جاتے ہیں کیا بھول جاتا ہوں پہی آج اپی کم جانے کا پروگرام نہیں بڑھا رہا تھا اپی کم کیا بہت پروگرام بس دیکھئے تمہارا پیار تم میرے خوشی کے لیے ادھان میں نہیں کل سکتے اور ہم تمہارے ساتھ جانب میں بھی جانے کو تیار ہوں لیکن میرے جانب میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں وہاں بہت گرمی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تم بیٹھا اپنے پھشتیچے سے ائر کنڈیشن کمرے میں اور میں سلی اگر کھڑو یہ گٹا رکھتی زیادہ تمہارے لیے ابھی ہوا بجانا ہی مولے گا نہیں اسے رکھ کر دیکھنا پڑے گا اب چلتے ہو یا نہیں ہوا بہت دیر ہو گئی چلتے ہو پاپا تو ہی سے ہسکی بنا کر چھوڑو موسیقی یہ سما پیارا پیارا مجھے باہوں کا دے دے سہارا موسیقی یہ سما پیارا پیارا مجھے باہوں کا دے دے سہارا ارشولہ بدن ارشوک ادا پوروں کی تہے تیری چال جدا موسیقی 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 جم شمہ جلتی ہے پوچھو پروانے سے ملتا ہے کیا کچھ کو چل کر مر جانے سے کہے دل گل گل موسیقی 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 اس نے ہمارے گھر پر ڈیرے ڈالتا ہے اور نہ جانے میرے باپ کو کیا بس سنگھا دیا اس نے کہ میرے باپ نے بغایر میرے پوچھے میری منگنی اس سے کرتا ہے بھائی تو ٹھیک ہے اس نے ہنسی کیا ہے باپا جاگے اس سے چادی کر لینا بھائی یہاں کی لونی ہے یہ چھتلی ہوتی ہیں ان کے بس دوستی دوستی ٹھیک ہے شادی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور جو وفا مشتق کی لڑکی میں وہ مغرب کی لڑکی میں نہیں یا یہ مشرق کی کیا سکت ہے میں لڑکی میں لڑکے کو دیکھا میں لڑکے میں لڑکی کو دیکھا اور چٹ منگنی پٹ دے اور تم میری منگے سر کو دیکھا وہ وہاں سے میرے لیے خط لکھ رہی ہے میری سنامتی کی دعائیں مان رہی ہے ان کے بارے میں سوچ رہی ہے باتواس کری جھوٹ بول رہی ہے اگر یہاں ہو سکتا ہے وہ تجمجیس اس سے محبت کرتی کیونکہ اپنے ملک میں بیماری عام ہے وہ ایک ذابتے کیا نام تھا ان کا وہ رانچہ ہاں ہاں وہ چھوٹ اپنا تخت ہی چھوڑ کے اور ہیر کی باتیں سن کر اس کے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ کون تھے وہ محیوال انہوں نے اپنی ذہن کا گوست ہی روست کر کے سونی کو کھلا دیا اور وہ سے صرف فرحاد تھا کون کون ہے لسے میرا نام فرحاد ہے جو میں پہلا پانی کھولنے آیا وہاں فرحاد دوبارہ پیدا ہوگی اس قدی میں مردہ میرا مطلب ہے یہ میرا دوسرا جنم ہے باہر 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 بیدی فرحاد ہے ممی ایک دکھا نیر میں ڈوب کر اسے اطل نہیں آئی کہ دوبارہ ہر پھوڑ نکل آیا ہے اوہو ممی یہ ارخمات سپنے والا فرحاد ہے ہمارا پانی چلانے آیا ہے اوہ ایسی مردہ 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 مجھے سپنے آیا اندر کس میں گئے تم موری بند کر دو اوہ کار بینے ہاں پہلے کوئی پانے پانے کئے جا دے ہو سیری بیٹی تم پر ہاتھ شرب سلاو اوکیا منی تم دیکھو وہ شرب بنا سلاس ہی ہے رب نے تنو پری شہی دے دیتی ہو اے نمہ چھتی تمہیں یہ دلی تنو سارے شاہد یہ گلیاں کیوں نہ کتنیا پہن موسیقی یہ نو فراغ شرب تیلے اجیر بتفاق ہے تو اڈا نا شیری تو میرا نا فرہا دے اوہ پھر اس زبان کا فراغ ہے اوہ بھی کر لاؤں گے تو فین کرنا کب بدو سے آگے آجاڑا میں تو اڈا انتظار کر آگا موسیقی 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 ان کی خیالیں میں تو کریâl اگر میری ممی نے تم پر اقواہ سا پچھا کرا دیا تھی اگر میری ایک نہیں مانی تس سے ایک ہی رنس لگایا رکھی کہ میرے نادلاؤں بلائے ضرور جائے گا نو بھیجو اسے بلائے آخر کیا غلطی ہوئی ہے میرے بیٹے جو پاکستانی شکر ہے لائے جاکر کوئی کام کاچ کوئی پڑا ہی نکھائی نہیں کرتے پس گوری گوری چیتی چیتی میں ہموں کے پیچھے یوں ہی پھرتے رہتے ہیں یا دکھ اپنے بیٹے کے گھروں میں اے بیٹے یہ تو کئی نیم ہڑی ہے ہڑی نہیں دیش حرمی کی انتہا کر رہے ہیں ہاں ہمارا ویس کا کلچر ایس سے ایک ڈم ڈپرنس ہے ہم تمہارا سا شادی منا کر پاکستان پار آور نہیں رہ سکتا آج تک جو بھی ویس کا وومن ایس کے مین سے میریت منا کر ایس میں گیا وہ ایک دو سال بعد ڈیورٹ لے کا زنی واپس آیا ہم اگلی بھی کو پاکستان جا رہا ہے لیکن بھئی گا تم ہم کو بہت یاد آئے گا ہمارا فوٹوگراف تمہارا پاس ہے جب ہم تمہارا یاد آئے اسے دیکھ لینا اگر تم وہاں اپنے آپ کو اجسسنہ کر سکتا تو واپس آجانا sorry darling یہ impossible ہے وہاں ہمارا مدر ہے ڈائڈ ہے دیکھو darling if you ready to stay here I am ready to marry with you every time if you want to go I will wait for me if you want to get your daughter انسانی لڑکی جس کیا ہوگی انسانی لڑکی جس کیا ہوگی آپ کس آئے نہیں سب کس ٹھیک ہو جائے گا اسلامان اندر لے ده بیو بڑھیں او لی کیا سی آئے او لہد ازامزہ جاؤنی جندہ اس نے میرے سلام کا بھی جواب نہیں کیا ابھی او لینڈن سے آیا ہے نہ تو اس سے دیسی سلامت کھلتا ہے نہ دیسی آدمی اگر کبراوں میں ٹھیک ہو جائے مجھے تو یہ گھر کام اور اس طبل زیادہ لگتا ہے جو ہے جہاں بھئیہ جہاں تم جوان ہوئے بچپن گزارا اے جسر ہب دنیا کار کی کار پہنچ گئی اور ہماری ہماری ہمیں وہ ہے چی کی ہوئی اب بل جان کی زندگی میں تو یہ تبدیلی ملکی میں بھئیہ لگتا ہے آہ یہ ستنکنگ گا میرے کیا کہا بھئیہ ہاں کچھ نہیں بھو آرہی ہے لڑا کلون شرون شرد دیا کرو یہ میرا دویا دم گھٹلا لیکھر کی خوالا فر فر ہوا آئے گی فر فر ہوا آئے گی لیسے ششتر اب بھا جان اسی دولت کے ساتھ کریں گے کیا جی تو اب بھا جان سے پوچھنا اچھا تو بھرا ہم گھلا میں تمہاری میرے کھانا پیار کروں اے ششتر مرشے کم ڈالنا بنا اچھا ہے اپیر خرابنا ہو جائے بہت جی آر چادری صاحب خوب ارے لنگم کی جنت کو چھوڑ کر دیکھتا ہوں اس استفل میں کتنے دن گزارا کر سکتے ڈائیڈی کا پھر خواب آیا ہے نا اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں پچھڑ بہتی ضرورت ہے آج جلدی سبھی ہو جاتی ہے اے یار ایک چھو میں تمہارے دہ جی کین ڈیمانٹ سکتا لیا گیا وہ یہ کیوں نے سوچتے ہیں ہمیں آپ پہنڈ میں آئے کچھ کما نہیں رہے ایک چھو اپنے پہائی کے خرچہ بھی پار ٹائم نوکریوں کر کے پورا کر دیں اور پہتے سے بری سے میں نے ملی کیا بات ہے اگلے مہینے ہماری تعلیم ختم ہو جائے گی پھر میں اور تم دونوں سرویس کر کے انہیں اٹھانے سے پیسر نہیں کریں گے کیوں جی؟ نوکری بھی کریں گے اور انہیں روپیا بھی دھیجیں گے لیکن نوکری تم نہیں کروں گی سوٹ میں کروں گے اور میں؟ تم اگلے مہینے پاکستان واپس جاؤ جی کیوں جی؟ تم مجھے لندن کاٹتا ہے تمہیں نہیں کاٹتا مجھے کاٹتا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری خونے وادی بیوی انگریز فرنگیوں کے ساتھ نوکری کرتی گے اور تمہارے فرسودہ خیامت کبھی نہیں کر دیں گے تم نے لندن آکر وقت اور بیسا تم دونوں چیزے پر بات کیے اس سے تو بہت سے کہ تم وہی پرچن کنگ کلرک کی نوکری کر لیتے اس معاملے میں تنہا دے اور چودری کے خیالات بلکل ایک جیسے ہیں وہ بھی اس یہ قسم کی ڈھکوات کیا کرتے اوہ مائے گوڑ ایک تو میں تمہارے اس چودری کا ذکر سن سن کچھ تاں گا چکیوں کیا سے ہے کہ جسے میں نے دیکھا نہیں میرا کلاس پہلے تھا دو میں میں یہاں تاکستان چلا گیا اور مجھے دین ہے کہ اللہ آپ نے آپ کو ایک جو نہیں کر سکتے گا ایسی شاید اور شاید میرے ساتھ بھی ارسائی ہو دیشت ہم لندن رہتے ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے ملک اور اپنے پہدیک کو محبت ہونے چاہیں گے بھی ملک معلومی ملک اور وہاں کنی رہو رہا کنی رہا ہے تو آپ نے آپ کو ملک کیا فرم دیکھنا ہے مہمممممممممممممممممممممس بلک ب���نمم موسیقا کے لئے آئی روت 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 مستانی کہہ نغر کرے دیکھو چھوٹی سی ہے یہ زندگانی کہہ نغر کرے آئی روت 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 مستانی کہہ نغر کرے مست فتائیں شوق ہمائیں زنگ چلیں گی میرے سنم سچ اوہ سارب دی اور انہیں رنگی بنا دے ماں سے دعا کر میرے سنم تجھے کہہ کہہ دے رو دونی کہہ نغر کرے آئی روت 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 مستانی کہہ نغر کرے موسیقی 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 بنا موسیقی سنے دلی 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 کی کہانی دیکھو تو کسی ہے یہ زندگانی دیکھو چھوٹی تھی ہے یہ زندگانی دیکھو چھوٹی تھی ہے یہ زندگانی موسیقی اندرائز کا باب不起 تھا کہ یہ تیڑے آپ ہمیں شدت مجھے جہلورد ہے تانو tuh انڈا ہو با别وں میں نہیں ہوں انڈا oldu اوڑا فاپم،ڈا استakoڑی ہے امرو ہمیں شد sim اور یہ تو میں이죠 پر کتنے دولاراتی ہو اس دل دلدوں تił円 یہ میرے مجھے آدھی خدا کا ماسہ حق ہے کوئی کیا مکوات کر رہی ہو یہ شیشے کے سامنے میک اپ کرتی رہتی ہے ہمیں تویس کرتا رہتی ہے اسی لئے ہانڈی ہوتی ہے کسی لئے ہانڈی ہوتی ہے جلی ہوتی ہے یہ میرا پر ہی ہے اور میرا پر ہی ہے اپنا ایک میرا چوکیدار وہ گیٹ پر نہیں ہے گیٹ پر ہمکو زبردخی بکھا دیتا ہے ہاں گیٹ پر ہی بٹھا دیتا ہے یہ ہانڈی ہوتی ہے ہانڈی تو اسنے جلائے ہانڈی تو اس میں جلائی تھی اٹھا رہا جو تھی چلو کیا مطلب یہ ہے چلو اٹھا رہا کھو چلو چلو اگر سامنے آپ کہہ دیں تو ایسا ہی چاہیی بہت کا عشان لوگا چلو اٹھا بہت میرے مزادی خدا دیکھ میرے مزادی خدا یہ ظلم سماج تجھے جوتیاں مارنے پر مجبور کہا ہے تو تو نہ مجبور ہو اس نے میری کوئی رضا نہیں کوئی قصور نہیں کوئی مرضی نہیں اہو اندھے میں تیرا کوئی قصور نہیں میرے نصیبی ہے انہیں میرے نمی شہرنجی رہے میکرہ ہاں صدرہ ہولی رکھی تو فکری نہ کر پرانے پراد کو شیری نے نیر خدوائی سی اے شیری میں نو جوتیاں مار رہی ہے اللہ اللہ لاؤ اللہ اب سمبھاڑو اپنی اس پر ہات کو اور ہمیشہ جلی دفع ہو جاؤ پراد چل چلیے اب جی کے کیا کنیں گے جب یہ گھر بھی چھوٹ گیا اب پراؤ باندھریوں اگر تم نے اسی طرح اے ترکی بھاگنا شروع کر دیا تو کیا یہاں اللہ نہیں مونے ہی یہ ساڑے ہوں گے تو اللہ آت گزنے ممیر اری اوہیر کی بچی تُو نے پھر اس مجلو کا اللہ آت اللہ کا پچھا کر اللہ کا پچھا نہیں گھڑے کا بچھا ماں انگلو انڈین ہے پاک لندن پلک اور خود دھجے سرکان کی بیٹی لیلا کے پیشے بھاگ رہا ہے اے تھی تو اکیپا بھی نہیں سمجھے گی سمجھے تو نیم جیسے گھری چیتھی بھاڈی چاہیے پھر لندے سے لے ہو ہر ایک ریٹ سے مل جائے گی میرے کو لے کچھے مامی سیرے میں سلے چی ہمیں ساڑے مامی ماتے نکال بڑھے ہی آیا جانا سی ارے کم بختوں میری جان پر بنی ہے اور تمہیں مزاق ہی رہا ہے پریشان کیوں وقتی عبار بری تمہارے سر سے تو بوجھ اتر رہا ہے چھے جوان بیٹیاں بیانہ کو مزاق نہیں ہیں کہ اس دور میں تو ایک شریف لڑکا ملنا بہت مشکل ہے تو میں چھے کہاں سے ڈھونکے رہا ہوں جس تو انہیں کھلی چچی دے دو تاکہ ہی اپنے لیے نرکے خود ہی تعلاج کرنے آج کل یہی چلتا ہے خدا کرے انور آپ کی امیدوں پر پورا اترے ملک صاحب دو سال سے اسی امید پر جی رہا ہوں کہ خیریت سے انور اور شازی آ جائیں کہ اس فرق سے سو گبدوش ہو کر باقی زندگی آرام اور سکوم سے گزاروں اچھا خان صاحب یہ رقم گن لیجئے پورے بیس آزار ہیں اور ان کی مدد صرف ایک سال بس شازی اور انور کے آنے کی دیر ہے آپ کی پائی پائی لوٹا دوں گا لیکن اس کے باوجود آپ بکیلگی کے ساتھ کرایا دے نا مت بھولئے گا پان سال جا مہوا ہے اچھا خدا خدا حافظ دیکھو لگے دارلیم ہاں یہ اپنی آخری پونجی کوٹھی بھی رہن میں چلی گئی آج جب اس کوٹھی میں پانچ روپے مہوا بطور کرایا دار رہیں گے ارے آپ کیوں فکر مند ہیں پس میرے بان جائے کہ آنے کی دیر ہے سار اکار از اتر جائیں گے دارلیم تمہاری یہ باتیں سنتے سنتے دے گا مجھے دو سال ہو چکے ہیں لیکن نہ آج تک تمہارا وہ بھان جایا اور نہ ہماری بیٹی شاہدی ہو ہو آپ تو جانتے ہیں تعلیم سفاری ہونے کے بعد اس نے ملازمت کر لی ہے اور اب وہ ہمارے لیے نوٹ کمارا ان نوٹوں کو چھوڑو ان نوٹوں کی بات کرو یہ نوٹ زیادہ دیر تک ساتھ نہ دیں گے ذرا کفائت شاری سے خلق کیا کرو دے گا کفائت شاری کے ساتھ خود آراری بھی تو ہے اور پھر ہماری سوسائیٹی میں کفائت شاری نام کی کو چیز ہی نہیں چمچھے ڈالے تمہاری یہ سوسائیٹی میں تو ہمیں آج ایک مقام تک پہنچانی ہے موسیقی 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 دل ہو جانوار جوڈی صاحب دو کم نے امید آدم جوڈی صاحب دو کم نے دو کم منوار تکرم تکرم کنی اینجاں بڑھن کم پر دل اکتر دو چاہاں میں کس مٹی کی بنی ہوئی ہو جو مل بھی اکیالا کاری مرگی ہوندی سے دال برابر ہے پر بار دے گوشنا نے شنگی ہوندی لیکن مجھے اس گوشت میں بھائی کی تام زیارہ اچھی لگتی ہے اور داستال حسن سوخی پوڑل سے نوے نوے فیشنہ دے کپڑے نہیں ہوندے اور دی سیرت پہ کردار ہوندے نوے سارے فیشن کر سکنیاں پر جن میں میمہ دریش کیتی تو میرے اندر خوبیوں ای مشرکی عورت مار جائے گی ای مشرک ہار جائے گا تو مغرب دی جیت ہو جائے گی شادی جی کہاں جا رہی ہو کلپ میں نے تمہیں آپ تو خان فان آراض ہوتے ہیں ڈیڈی کلپ پیسے ونوں کی تفریق آ ہے اور ہم منہ کی فضل سے اب کمگال ہو چکے ہیں میری نرمی کا اتنا ناجائج فائدہ نہ اٹھاؤ شادی میں نے تمہیں تھوڑی بہت جو آزادی دے رکھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری عزت اچھانتی پھر ہو آج کا لونچی سوسائیٹی عزت ہے ڈیڈی شاپرو میں عزت نہیں دربت کرتی ہے اس کا مطلب ہے تعلیم نے تمہیں یہی سکھایا ہے ہاں ہاں ڈیڈی آج کی تعلیم اونچی سوسائیٹی اور آزاد محول اپنامے کا سبب دیتی ہے اگر آپ مجھے اس محول سے دور رکھنا چاہتے تھے تو مجھے انگریزی تعلیم نہیں اسلامی تعلیم دلانا چاہیے تھے اگر یہ راستہ غلط ہے تو اس راستے پر مجھے آپ نے ہی جالا ہے اب میری عزادی سلف کرنے کی کوششتیں کیجئے وردنا کیدی بغامت پر جو ترختی ہے شازی بارہ بجے تک لوٹ آئیتی شازی کی ماں کیا ہوا تو جامے سے باہر ہو رہے ہیں اپنے اس لادلی کو سنبھالو اور نہ کہیں گی نرا ہوگی جانٹ پری ڈالیں اگر وہ پوریے دور کرنے کلپ چلی جاتی ہے تو اس میں خرج ہی کیا ہے خدا ہی سمجھے تمہیں ارے پریشان کر دیا ہے تم دونوں ماں بیٹی نے مجھے اوہو پرگیٹ اٹ ڈالیں سنو ہم دی کلپ چلتے آپ کی کتنی رقم ہے ملک صاحب دی سازار پیش دیا تھا پیش لیں یہ دی سازار یہ ماں کرے نام آج آپ نے ملک پر کتنا بڑا احسان کیا لیکن کس میں آپ کو پہچان نہیں سکتا آپ مجھے کیسے پہچان چکیں گے ملک صاحب ایک ہاتھ سے نے میرا چیرہ ہی بگلتے رکھ دیا بہرحال میرا نام انور ہے اور آپ کا پتی جانور جو لندن میں رہتا ہے اس سے میرا بہت اچھا میل جول ہے اس نے آپ کے نام ایک خط بھی دیا تھا شکریہ بہرحال جو کچھ آپ نے میرے ساتھ دیا ہے وہ میرے انور کو کرنا چاہیے لیکن لیکن وہ تو کوئی بات نہیں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اچھا مجھے اجازت دیجئے اچھا اچھا تو میں انشاءاللہ آپ کی وہ رحم اس کی فکر رکھیجئے جب آپ کے پاس وہ لوٹا دیں جی چائے تو پیتے جائیں گے آپ کی چائے پچھ پر اُتھار رہی پھر کبھی پی لوں گا اور ہاں یہ میرا کارٹ رکھ لیجئے میں یہاں ٹھہرا ہوں کبھی تشریف لائیے گا انشاءاللہ ضرور کون تھا ڈالے اپنے انور کا جاننے والا تھا انور کا یہ خط لے کر آیا انور کا خط کیا لکھا ہے پڑھو پڑھو ایسان فراموش نمک حرام دیکھ لو اپنے خون کے کرتوز میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ اپنے باپ پر جائے گا لیکن تم نے یتین یتین کی رکھ لگا کر اسے لندن بھیجوایا اس نے اپنا مستقبل تو سمار لیا لیکن ہمارا اور شازی کا مستقبل اسے بالکل تباہ کر دیا تمہارے ہی کہنے پر میں نے اسے عالی تعلیم دلوانے کیلئے میں نے اپنی زندگی کی آخری پونجی کوٹھی بھی داؤ پر لگا دی اب تمہیں بتاؤ شادی شادی کریں جاؤ ہمارا گھراپا کیسے گھنے گا ایک پر صورت مگر ڈالنس مند ہمارے گھراپے کا سہارا بھی گا کیا مطلب مطلب یہ کہ تم کراونک پیچھلر سے ملتے ہو گھراپا خود پا خود کچ جائے گا ڈالنگ اوہ یہ وانور صاحب جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ لڑکی کے باپ کو دیر تو نہیں دے دی لیکن چاہ کروں مجبوری ہے ہمارے اپنے غائر ہو گئے ہیں اور غائر اپنے ہم نے آپ کو اپنا سمجھ دیا ہے آپ حکم تو کیجئے بھی صاحب میں بھی آپ کو غیر تو نہیں سمجھتا تو پھر کیوں نا ہم دنیا کی نظروں میں بھی ایک بھی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا مطلب یہ ہے کہ آپ اور شازی ہیں میرا سیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے رہے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حمیر صاحب کہاں میں اور کہاں شازی شازی ایک شگفتہ پھول کی مانی تھا اور میں ایک پتشا قلب بودھا مرد کبھی بودھا نہیں بتا انگر صاحب اور پھر اس کی بودھا نہیں پھر فیرت دیکھی جاتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سے زیادہ شازی تو کچھ پھول بھی نہیں رہتا نہیں اگر آپ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں تو انکار نہ کریں انگر صاحب میرا خیال ہے کہ اس آنکھ کی جیس تاریخ تک یہ کام ہو جانا ہے اب آپ اگر اس پر اثرات کرتے ہیں تم نہیں انکار ارسی کر سپتا ہوں بیگم ریسوان اور غلام حقور کے شازی کے نمرات کم تک آجائیں گے باکہ اندومان دن میں کر لیا ہوگا بس شازی کی تجاری کرو اوہ نہ کر دیوں اے پاک پھر سوڑی 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 اے پاک پھر سوڑی سوڑی اے پاک پھر سوڑی آپ میری بات سمجھ کر دیوں اپن کھاڑا سوڑی اے پاک پھر سوڑی سے پھر دیں جو ریسوان سوڑی شازی کرنے میں خوش بھی نہیں جانے ہیں بیگم میں خاندانی رویات پر کائم اور کائم رہوں گا اس لئے کہ میں ایک باعصول انسان ہوں اور اپنے احصول بدل نہیں سکتا اگر وہ مرافر کا بندر ہے تو ترینہ بھڑکی چیزوں کو کبھی نہیں خاندان دے گا اور اگر دو اگر ہویا اس گھر میں اس کی کوئی خاندان نہیں اس کی شادی ہوگی تو ریس مادر ساتھ ورنہ ہر گز نہیں ہو تمہیں اکی بائی 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 ورنہ اپنی ضد سلطا کی فرید تو وہ انسان ہے ورنہ مصابل اجمل ہے یہینا یہ مرد بھولوں کے رقمہ مشرکی لڑکی اس کے ربوں میں جہاں کا پاکیز اور کھلی خون ہے یہ تو اس کی سب سے بڑی خانے حاصل وقت کی بات کرتے ہیں جب انسان کے نرزیق زندگی صرف کھانا پینا اور پچے پیدا کرنا تم یہ باتیں صرف جب آپ میں کہہ رہے ہو لیکن تمہارے بات کی باتیں وقت کا تجربہ اور زندگی کا نچوڑ ہے تم اگر مغربی تحزید کے بیچے بھاگتے بھاگتے دنیا کے آخری سکونے تک بھی پھان جاؤ گے تو جو سکون تو جو مشرکی تحزید ملے گا مغربی تحزید میں تک نہیں مل سکتا میں ایک پار نہیں ہزار پار کہوں گا آپ کا فیصلہ خلط ہے خلط یہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہارا بات بھی کہتا ہے خلط فیصلے یہ صرف جوان آلات کتی ہے بڑے والدے نہیں جو اچھے بڑے کو جھتر سمجھتے ہیں تو میرے اس ماں سے شادی کرنی بڑے گی یہ میرا آخری جرسلا ہے اگر آپ مغرب اور مشرک کو ملانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی لیکن میری ایک بات یاد رکھے گا کہ مغرب اور مشرک آپ اس نے کبھی نہیں ملکتے ہیں مغرب مغرب ہے اور مشرک مشرک ایک مغرب لوگ لڑی ڈیمید جو جو جسل یمدا بھی پھوٹو اچھا لگ لگتے ہیں کوئی دنگ میرا ناہی روک میں نبڑھنا ہوتا پولنے تیرے کولو با سین نفت کردے روشمہ میرے سوہاگ رات میں تینویں ایسران کلیاں چھت گیا ابھی رات تا غیب مراندہ ہائے دیس ریلے بھی اوز دیسی نین کولیاں او میں گبرو پنجاب داؤ تے سولہ میرا ناہ میں گبرو پنجاب داؤ تے سولہ میرا ناہ میں گبرو پنجاب داؤ تے سولہ میرا ناہ تے سولہ میرا ناہ اوہ پیرس لندن اٹلیا اوہ پیرس لندن اٹلی پھریا نہیں چھڑیا کوئی تھا اوہ میں گبرو پنجاب داؤ تے سولہ میرا ناہ تے سولہ میرا ناہ تے سولہ میرا ناہ موسیقی 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 آجا مل کے چلائیں دونوں پیار کی ترین 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 تیتے نرم گالوں کی طرح برکوڑتی ہے جہاں روحی سے نرم گالوں کی طرح آج جواز میں دہ جائے ہم دین دین آلوں کی طرح تیرے لارے پھرن کو آرے سارے پاٹے خواب آئے میں مر جاں آئے میں صد کے جاں آئے میں گورو پنجاب دا تے سولہ میرا نام بے سولہ میرا نام موسیقا موسیقی 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 تمہاری سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ تم جائل ہو کمار ہو جارلن جاؤں 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 جب تک میں زندہ ہوں تمہیں رونے کی ضرورت نہ اس نافرمان اور پرخیرت کو اسی طرح پڑھا رہنے تو تم آؤ میرے ساتھ میرے امی جی میرے مجالی خدا نے سیادتا کہہ ہوشی تنان میں پھلا میں سے نہیں سو ساتھ نہیں ہوں میرے بیٹی خدا تمہیں ہفتہ دے مجالی خدا ایدار 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 میرے خان تھاما ماں کی چوہر چوہر مجازی خدا تم تو ایسا کہ رہا جیسے میں تمہاروں ساتھ اب تک بے نکائے رہ رہی ہوں جو مجازی خدا ہوا تم میری سیوا کیوں نہیں کر دیں سیوا ہی تو کر رہی ہے جو سیوہ کرتی تک گوز میں چمیوہ نہ ہوندہ اور بھی دکھا زمانے میں ہڈیا کے سیوہ آہ میرے سلوی تیل پاؤں ہمیشہ تیل رکھتن کرتے ہیں لا تیل پاؤں تیل؟ جنو مالش کرانگا شوق ہوئے وہ تیل کول ہی رکھنا ہے آہ شروع ہو جائے آج مالش کرائیں جا چپ کر کے کی میتی تا تیل پاؤں رہتے ہیں چھتی کارا ہاں جی مالش کرائیں جا کی زونی اگر تیری باغون جل رہا ہے جل رہا ہے بندول لگائی میں کہی جل رہا ہے دل جلتا ہے تو جلنے دو ارے ارے چھوڑا میرا ہاتھ جل رہا ہے زمین جل رہی ہے آخمان جل رہا ہے محبت پہ زارا جہاں جل رہا ہے نا زمین جل رہا ہے نا آخمان جل رہا ہے ہندوے میں گوش جل رہا ہے گوش نہیں سارا گوش جل گیا اب بتاؤ کیا کریں کتھے ہو نوکلی رہا بندوبت این اوک دے تککے کھان تو بہتر ہے کتھے پھوٹان کھا جائیے کتھے دیل میرا اوکی بے بے ایک بج رہا ہے اور تمہیں گھر جانا ہے اور اسے نہیں نہیں تمہاری شادی ہوئی ہاں وہ میری ساتھ ہی ہاں تمہاری بیوی تمہارا انسزار کر لے اب تو ہر رات تو میرا انسزار کرنا اس کا مقصر ہو جائے مادر مامی ڈیڈی تو پریشان ہوں گے میری بیوی کے لیے یہ سربا بھی انہوں نے تککی ایسے نہ کھو چوانے ارے اس نے پھولوں کے دھرکے میں کاٹو کی بیچ کو پھوٹا ارے بجائے مجھے اس توزک میں بھیجنے کے ایک نئی بوتر لور نکالیں اور مجھے اتنے پلاؤ اتنے پلاؤ کہ میں تمہارے تبار سارے دنیا کو پھول گا اب تمہیں ایک ہوت نہیں ملے گا اور تمہیں گھر جانا ہے یہ میرا مشورہ نہیں میرا حکم ہے تاریت اتنے مخم ہے جو مزازیں یار میں آئے چل گنا ہم رسول اور سٹھے واپس اکھ میں جانا ہوں نیکلہ صرف نیکل کے لیے سرکار تو اس میں کا مطلب ایدہ مطلب نہیں کہ بیو نے اپنے شور دیا پچھوں کے گولی ہاتھ میں ہاں دیکھو کار کھال کے سن لو میری کار دیلی بیٹے کبھی تو اس مسکین کے ساتھ کی دھیموں بات کلیا کرو ہر وقت لڑتے رہتے مجھ سے اس پاس کی سمجھ پر نہ کرو جائے گی تو میں نہیں کر سکتا آخر یہ تمہاری دیلی ہے اس کا بھی تم پر کچھ حق ہے یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں آپ لوگوں کی مرضی کی خاصر کی ہے میں اس سے پاس کرنا تو کیا اس کی سکھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا بات پاس بن جاؤ ہو آئیتی شاد اس سے یہ نائت اس لی کیوں ہیں کہ آپ ایک نوجوان بیٹی کے پاس یوں ہی سمجھیں نہ تو نوجوان بیٹی کا باپ ہونا جرم ہے اور نہ کسی کے احسان کا بدلہ چکانا یہ ایک سعودہ ہے جو ہر سمجھدار آپ بھی سکرنا چاہیں اگر میں نے انور کی پہائی پر خرچ کر کے اس پر احسان کیا ہے تو اس کا معادلہ بھی چاہا تھا کہ وہ میرا داماد بنے میری بیٹی کو خوش رکھے اور ہمارے بھی بڑے وقت میں کام آئے اگر آپ کو سعودہ کمی کا حق ہے تو اس طرزید جافتہ دور کی حد نوجوان لڑکی کو اپنا سوچے بہتر بنانے کا پورا ہے کسی بھی چیز کا سعودہ گاہک اور دکاندار کے درمیان ہوتا ہے گاہک اور چیز کے درمیان نہیں یاد رکھو تم نے مبرد میں نہیں مجھے پیشی تصور نے تو عورت سے زند کے خلاف سے اتجاد کا حق چھیل لیا ہے وہ بچ صورت ہے ڈیڈی میرے آئیڈیل سے دل کھول دستان آئیڈیل اکثر دھوکہ دیتے ہیں صورت نہیں صیرت دیکھو اور اپنے دل چھوڑ کر ماباک کی خواہش کے سامنے سر جھکا دو اسی میں عورت کی عظمت ہے محرق کی عظمت ہے تم تو بہت نام سنسو پیشی والی شہر ہمیشہ لاپروہ اور دیوکوف ہوتے ہیں لیکن رضیہ اور انتہائی بچ صورت آدمی ہے دولت تو خوبصورت ہے تمہیں دولت گوٹھی کار چاہیے نا وہ تمہو نہیں جائے گی اسے پڑوسی کی طرح کچھ دیر کیلئے گوارہ کر لیا جیسے کہ میں کرتے ہوں ہم دونوں میں بیوی رات کو اکٹھے ہو جاتے ہوں اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد جدا ہو جاتے ہوں اور فرم اگر یہ تو خیال کرو میں اسے پارٹیوں میں لے کر جانگی کیسے یا وہاں خود تماشا نہیں بن جاؤں گی کسی محصر میں سہولین سے ذریع کروا دینا آئندر کسی پارٹی میں جانے سے تابع کر لے گا اچھا تم کہتی ہو تو اسے قبول کر لیتی اسے صرف گوارہ کر لو اکل میں یہ ہے جو عام کھائے اور پیرے نہ گئے نہیں واقعی تم ٹھیک کہتی ہو جس محول میں میں نے آئے اس کا تقاضی تو یہ ہی ہے بیبی جیب کا خیال جو فرم سوچوں جو چیل جو چیل سوچوں 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 انگر تو تم سمی موڑ گیا ہے اب بیڈی سی بات مان لو اسے نٹ مہاری بیشتی ہے آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھنے کو دل پوچھاتا ہے لیکن مشرے کی رڑکی کا حادل دکھا جس کے حادل دے دیا جائے انگر زمان رڑکیاں اسے اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتی ہے آپ کے والدان نے تو مجھے دیکھ لیا تھا میرے انکال کے باوجود انہوں نے آپ کو میرے سپرد کر دیا حالانکہ جو شخص باپ بننے کا آہل نہ ہو وہ شادی کے طرح کر سکتا ہے میں کچھ سمجھ نہیں ایک حادثے نے میں صرف میرے چہرے کو چھلتیا بلکہ مجھے ہمیشہ کے لیے بلسicios جو موجود میری شدا لو نی لیں ٹی ٹھو ٹھ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ کیسے والا دفعہ وسائلی سائزہ اپکرم بارد میں اور دیوہ رہنگرہ ساتھی ہمارم فکرم سننا نائی پہتا ساتھا 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 آنس آنس آپ آپ جب 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 گھر کی عزت دکلیس سے پہا رہی ہے تو غیرت مندر کو نیم کشیہ سکتی ہے آنس صاحب آپ امد کلیں کہ ہم دونوں میں معایتا ہو چکے ہیں کہ آپ میری ساتھا چکتے ہیں کوئی دکلیں گے محایدہ جو شرافت کی دکلیاں ورانے ٹکلیں تو ایسا محایدہ پر طور دے رہا ہے جب ساتھا اپو آپ تو خام بھائی ناراض ہو رہے ہیں میں اپنی سہلی کے ساتھ کلم دیکھنے گئی تھی کہ ایسا دو سے نہیں ہوگی رات کافی ہو چکی آنکھ جا کر اپنے کمرے میں آرام کریں کسی تو یہ رات جاتے کی ساتھ کرتے ہیں شادش آپ کے ہاتھ تو بہت کرم ہیں آپ کے جذبات کو تسکیل پہچا سکتی ہیں موسیقی 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 ویسے آپ کو انور صاحب سے کوئی خاص لگاؤں نہیں نہیں ایسے تو کوئی خاص نہیں ان کی اور آپ کی شکل میں یہ صرف موچوں کا فرق ہے اگر آپ کہیں تو یہ موچیں صاحب کرتے ہیں نہیں نہیں آپ پر تو بہت ہی خاص کرتے ہیں ویسے میرا مشرح ہے کہ آپ تو اکیلی بینک وغیرہ میں نہ جائے گئے آج کل زمانہ بہت خراب ہے دیتا ہے کوئی ڈرائیور رکھ لیں اور اگر ڈرائیور نہ ملے تو میں اس خدمت کی لئے حاضر ہوں میں مزات نہیں کر رہا اچھے نوکہ کسوں فانوں کو ملتے ہیں اگر میں ایک درخواست فبول ہو تو کل میں ناصر بھاگ میں چار بجے آپ کی جواب کا انتظار کروں گا دیکھیں مایو ساکھی دیکھیں دیکھیں بیغم فرید یہ مسے نہ ہوگا تم چوان ہو خوبصورت ہو جس آگ میں تم چل رہی ہو تو اس آگ کا مزہ میں چک چکی ہوں جاوید ویسے بھی تمہارے پہلے منگیتر انور کا ہم شکل ہے تمہیں اسے اپنے آئیڈل کی خوشبو آئے گی عورت کی اسمت نفسانی خواہشات سے بالا کر ہے بیغم فرید اگر عورت یہ موٹی کھو دے تو اس کا سکون ہمیشہ کیلئی چھین جاتا ہے جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ سب کچھ چلتا ہے میسیز انور سنتی کی چند روزہ ہے اس میں جتنی سیادہ خوشیاں سمیت سکتی اس میں سمیت لو میں تو اس میں کوئی ہرچلی سمجھتی تو اسے مل کر تو دیکھو میں تمہاری بات مان کر بھی اسے دوستی صرف وقت گزاری کے لئے کروں گی اس سے آگے نہ کبھی خود بڑھوں گی اور نہ کبھی اسے بڑھنے دوں گی ٹھئی آگ کے پاس رہ کر بکھیا پہ گھر نہیں رہ سکتا میسیز انور یہ میرا تچربہ ہے سارے چار بج رہیں میں تو چار بج آنے کو کہا رہا ہیلو میں نے کہا جاوے صاحب اچھا سروٹ کے انتظار کی بھی کوئی حد ہوگی یہ کوئی شرافت ہے میں چار بج سے انتظار کر رہا ہوں اگر پہلے دن یہ آنے تو بات میں کیا ہوگا آجی جاوے صاحب غلطی ہو گئی آپ غصہ جانے بھی دیجئے اور یہ بتائیئے لوکی کرنی ہے یا نہیں میں نے نہیں کرنی کوئی نوک نہیں موسیقا آئی روت 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 وردانے کھاہ نخر کریں دیکھو چھوٹی سیاں یا نہیں لوگانے کھاہ نخر کریں آئی روت 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 وردانے کھاہ نخر کریں موسیقی 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 تو پھر بار کی چابی دے دی گئے ہاں ہاں بار کی چابی لے لو جانا چاہتی ہے تو کہاں گئی چابی ہاں یہ رہی چابی جاؤ تینکیو تمہارے یہی چملے سنتے سنتے مجھے تین ساہ ہو گئے میری بیوہ بہن کی بیماری نے مجھے تمہارے جاز میں لاپن کا تھا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میری بہن تندرست ہو جائے گی اور ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ ہم کوئی کاروبار کر کے باعث زندگی گزار سکیں گے تو تم یہ دھندہ چھوٹ ہو کی میں دوشتا ہوں جو تب کچھ کم ہے جتنا کم راست ابھی اب میں ایک نہیں سنوں ما آج سے تمہیں یہ دھندہ چھوڑنا پڑے گا دس میری چودری سے دس تیس سکار اور ہٹھیا لیں دو آج کے بعد تم چودری سے بھی نہیں گلو گی تمہیں تو یہ بی بی فضل کے گانے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے اتفاق نہیں اب مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا مہ نو بی بی کچھ آدھے ہیں یہ کیسے جوڑی دیئے ہیں صرف آپ کی آہ چھا جو ایک میرے دارا یہ نو یہ دو کچھ آہ آہ تینکیو کافی پھنے کار کہہ رہا ہے آپ کو کیا موڈ ہے ہم جاننی رات چھٹکی رہی ہے ایسے میں پہنک تلائی میں چکیں بای عطا رہا ہے مجھے 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 رہو مجھے 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 موسیقی 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 کے لئے حاضر ہوا تھا فرمائیے میں آپ کیا خدمت کر سکتا ہوں جی آر چوزری آپی کا بیٹا ہے یوں میں غلام رسول جی آر حلام رسول میرے برکردار ہے تو غلام کا بیٹا آج سے ایک فاشہ عورت کے جال میں پھنک کر اپنی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے حاضر چوزری غلام رسول میرا مطلب ہے جی آر چوزری کا یہی حال رہا چوزری مرشد تو وہ اپنے ساتھ آپ کو بھی کنگال کر دے گا یہ ہوتی نہیں ہو سکتا یہاں نہیں مانتا یہ تم یہ تم کیا کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں چوزری مرشد وہ اس وقت بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ اس کوٹھی میں رنگ سنیاں منا رہی ہے لیکن یہ سب کچھ تمہیں کہہ سمالوں کو میں برا اگنی ضرور ہوں مرشد اگر آپ کی بھلائی جب نہ ہوں جس کو بھی بتاؤ میں کیا کروں جب تو یہ لنگم سے آیا ہے اس نے میں نے ناکھ میں دم کر دیا پر اکھان کر دیا ہوں اگر آپ میرے کہنے پر امنسر مرشد چوزری آپ کو بیٹے کے جڑ بنا ہوا چال توٹ سرتا ہے وہ کس طرح ہے اولان رسول کی بیوی یعنی آپ کی بہوار آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا نہیں بھائی یہ نام امکن ہے تو تیرے ایک بات کو اس کا پیٹا اور ایک بیوی کس کا شاہر کبھی نہیں ملے گا میری بہو تو شرم حیاء کی پتلی ہے اس نے آج تک اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تو وہاں کیسے جائے ایک بار جانے چاہ کیا میں ایک مسئر کی عورتا تو میں نے اپنا ہاک حافظ کرنے کارڈی بلیس سے دیں ماں تو دلائیتا ہی بچک دیں دیں تو پسی ہمیں ہٹانے توی او ایو ایک کرنے توی جارگی او او اعو اجازہ دو کو بیاہ کرو چاہ کیا ادمی اپنے قسمتے مغربہ خور سجا کے اپنے نجازی خدا نو اپنے رانگوں جران کے واپس میں آنا آپ میں اوہو گراندی جو ہمی بساملی جانگا چھوٹی نانتا جا میں تیر خوشی بھی خاتری ہے شکری موسیقی لیا تیرے رنگ میں تیرے پیار کی خاتے قتل ہوا مغرب کے ہاتھ ہو موسیقی 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 میں نے سیرت بھیج کے سجنہ سورت آج سجائے میں نے سیرت بھیج کے سجنہ سورت آج سجائے گھر کے عزت یہ تو سوچو کیوں میں فلمیں آئی تیری بھول کا آج تماشا سار زمانہ دیکھے گا آج نا جے گا آج نا جے گا مشرک نا جے گا ترم پم پا ترم پم پا ترم پم پا با ترم پم پا ترم پم پا ترم پم پا مغرب کے دھن پہ ناچے گا موسیقی میرا شوہر چین لیا مغرب کے انہ کانا لے ترم پم پا 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 میرا شوہر چین لیا مغرب کے انہ کانا لے کئی بھرانے پھوک دین بولی سورت والا نے آج کسی کے غیرت کا سر آم جنازہ اٹھے گا آج نا جے گا آج نا جے گا مشرک نا جے گا ترم پم پا 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 مغرب کے دھن پہ ناچے گا موسیقی بے قدروں کو قدر کھا ہیریں کو پتھر کہتے ہیں بے قدروں کو قدر کھا ہیرے کو پتھر کہتے ہیں شرم حیاء کا نام نہیں جس دنیا میں رہتے ہیں آر باب کے سامنے بے کے بہو اور بے جانا جے گا آج نا جے گا آج نا جے گا مشرک نا جے گا موسیقی 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 جس شہر پسند میں ہماری تفریح میں بد مذہبی کی ہے وہ دہا چکا ہے مجھے افتوچ ہے کہ یہ واقعہ میری کوچھ میں پیش آیا اب ہمیں ایتن لوگوں سے خوشیات جانا ہوگا کوئی کربر کر دے کو کوشی نہ دے تم نے لوگ اس کوئٹی منگر آنے کی جانب کیسے دی میں نے دی ہے آپ کی تاریخ لاکہ مسٹیک رات بھی بہترین قبضیں لے لی جائے اور ساتھ کو گرفتار کر لیے جائے آج مجھے یقین ہوا کہ لاتوں کے بھوت باتو چھو نہیں مانتے شبابہ کافوار پر تو ہی مرشد چودری کے سر سے مغربیت کا بھوت دلکل اتر جائے ویسے میں مرشد کو لانے سے پھر پولیس کو اطلاع کرایا تھا اتیازن اور اب تک اس کی کوٹھی پہ چھاپا پڑ گیا ہوگا یہ تیزن اور آپ تو جانتے ہیں خانتو آپ آج سے ایسے کاموں میں کورو کی سزا ہے بہت زیادہ پھلکل جو کرے گا تو بھرے گا اب مجھے اجازت دیجئے سلام علیکم علیکم سلام بہت بہت شکریہ مجھے مارک کر دیجئے اب تمہاری میری راہیں جدا ہے مرشد جولی میں نے ہر گرے کام سے توبہ کر دیجئے تو کیا تمہارے ناوال کو توبہ نہیں کر شکتا چا مکنے اب میں نے بھی شرحانے زندگی روزانے پر پیسر کر دیجئے رچ رچ اب تم کماو گی اور میں کھاؤ گی یہ بات ہے مرشد دارن تمہیں کلا آؤ کھاؤ گیا بہت رہا تک تک mumی 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 شاہر ممی شاہر شاہر مہا بردو مجھے مجھے مجھبور کر دیا گیا تھا ممی اگر میں اس کی بات نہ مانتی تو وہ انمر کو سب کچھ بتا دیتا ابھی کسی ڈاکٹر کو جل کے بتا دیتے ہیں میں ڈاکٹر سے مل چکے ہوں ممی اب کچھ نہیں ہوگا تو اس حاصل کا ایک ہی حل ہے بچے کو پیدا ہوتے ہی واپس بھی دیا جائے گا تو آپ کا مطلب ہے تمہارے مستقبل اور ہمارے خاندان کی بہتری اسی میں ہے کہ اسے اس دنیا میں آتے ہی واپس بھی دیا جائے لیکن ممی یہ تو ظلم ہے گناہ دار میں ہوں سزا مجھے ملنی چاہیے میں سمیں ہی کر سکتی بیٹی ہم لاپ مغرب کے نکال سہی لیکن شب نہیں ممی نہیں میں آپ کو اپنی ممتہ کا قاتل نہیں بننے دوں گی میں چورا سہی 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 اگر ماں تو بن نہیں ہوں اور کوئی بھی ماں ٹائے نہیں بن سکتی کہ آپ نے بھی مجھے جنم دے دے رکھنے سے ہی سوچا تھا اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کو اپنے پچھے کا قاتل سمجھ گی اور کوئی بھی ماں اپنے پچھے کے قاتل کو ماں نہیں کر سکتی اگر تم اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں تباہ کرنے پر تلی بیٹھی ہو تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں جوٹی میں آئے کروں اگر یہ بات سوچ لو اگر یہ بات تمہارے ڈیڈی تک پہنچ گئی تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ہیلو 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 کون انور کیسے ہو انور بیٹے دیکھو بیٹے شادی صبح آئی تھی ہاں ہاں اس کی طبیعت کچھ ناساس ہے میں نے اسے کچھ دنوں کے لیے روک لیا ہے ہاں وہاں اس کی دیکھ بھال اچھی طرح نہیں ہوگی بیٹے ہاں ہاں کیا اچھا کاروباری سرسلے کے لیے اچھا اچھا کراچی جا رہے ہیں پاپسی کب ہوگی ایک ماہ تک ہو جائے گی گوٹ گوٹ آئی سی میں کہہ دوں گی بیٹے میں کہہ دوں گی نہیں کہ تم جلدی میں تھے ہاں ہاں یہ نہیں سکے اوکے اوکے خدا حافظ بھائے بھائے گٹے انور کا مسئلہ تو حل ہو گیا دوسرا مسئلہ وہ بھی حل کر لوں گی انور صاحب آپ نے کراچی اتنے دن لگا دیے بس یوں ہی کچھ دن زیادہ لگ گئے تھے وہ شادی کہاں ہے شادی اندر ہے بیلن صاحب مبارکو بیٹا ہوئے ہوں کمیرزیلیشن انمر صاحب آپ ایک بیٹے کی باپ بن گئے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اولاد کی خوشی کسے نہیں ہوتی آپ صرف بیٹھیں میں شادی کو دیکھ کر ابھی آپ کو اندر بلاتی ہوں پلیس میکنی ہے راب تون نے تو مجھے بہچان بنا کے بہدت کیا اب بتا کیا کریں چل چلیے کسے ہاتھ سکوٹھی ویچ جتے نوکر نوکر دیدار ہوئے ایک تو ہوں میں ایک میں ہوں ہوں کم بھر کے دمانوے ایکنے تو پہلا تھانے دلو کیوں جی کھانے دلو تھانے دلو تھانے دلو چلی دیکھ میری کیلی پھونی کوٹھوائی ہے انہوں نے کہاں کیسے آئے جناب لیکن جناب میرا فراد تی بے قصور ہے جی اس بات کا غجرہ تمہاری مامی کہے گا اوہ جی میں انتے شب رہا ہاتے چلا نینا ماما تسی منونے چلا رہا ہے تو تم آگئے آئے نہیں مامی لائے گئے ہیں محبت تیجوروں میں پھڑوائے گئے ہیں جب میں نے پتہ ہوندہ اس طور میں فراد رہے ہیں تو میں کدھی ایتے نل بیان کرتا ہاں تو بھگم تہبا آپ کی نا سمجھ بیٹی کو اگوان کرنے والا مجرم حادر ہے کمبک پر ہاں تمہاری یہ جرد اگر میرا وارش شاہ ایسے حرکت کرتا تو میں فون اسے ڈیبورس کر کے اکنے ایمہریج منالی مجرم نہیں کیوں جناب سوپے ہوئی کیل نہیں تمہیں اس گاہ کے دمات نہیں مجرم ہو جناب میں اینا دی کوری نل بیان کیتے ہیں خاموش کہے تم نے وارش شاہ کی نوالے بیٹی شیری کو ورگلا اوہ چاچا میں کس ہے ورگلایا اس خپ رولے سے اس کو پاسے لگایا ہے اوہ اجے بھی دولیاں بیران دا کوش نہیں گیا شاہ دی اسی عدالت میں کر کے آ رہے ہیں تو ساتھا ولیمہ ایسے کر دے ولیمہ کے برگردان کیوں جیو سچینی سکتی ممی ان دونوں کو ماف کر دیں اب یہ حوالانے جائے گے انسٹیکٹر صاحب میں نے بھی انہیں ماف کر دیا اور آپ بھی ماف کر دیں اوہ تینکیو ممی واہ اجلا تیری چوانی کیم رکھے آنٹی خن پا دیتی ہے کیوں انسٹیکٹر صاحب میاں بیلکا جی تو کیا کرے گاکا جی آو جی ہون میں رکھ کریا انہ دی کیا جا گیا تو اسی کوئی اور پا رو لب لب بڑی میر بائے آہ آہ یہ مارانہ یککہ اما قربان جاؤ مرشد تمہاری انہیں باتوں میں تو ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے مرشد اب بردر ہم جائے بھی نا تو تمہیں چھوڑ نہیں سکتے ایسا کبھی سوچنا بھی نا راشد میرے زندگی زب سے تمہارے زب سے آہ ایسا جائے آہ کونٹرل ہم کھارل بہت خوبصورت جملہ اس جملے سے تم مجھ جل سے ہمارے لوگوں کو بڑی آتالی سے پروکوب بڑا سکتے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تم مجھ کے لے سکتے اس لیے کہ تمہاری گیسی آستے انسانوں سے نہیں صرف جانت سے جانتے تم گراجی ضرور جاؤ لیکن ایک بات میں تمہیں دانے سکے ایک سن جولی تمہیں آسانی سے مواز بند کرو اگر تمہیں سکت کا علم ہو ہی گیا ہے جوگری مرشت تو کان کھول کر دھن لو آج کے بعد یہاں کا روک مت کرنا کرو یقیناً عورت کی کمائی کھانے والے سے برا کوئی نہیں ہو اس لیے کیونکہ نہ تو اسے اپنی عزت کا پاس ہوتا ہے نہ دوسرے کی عزت کا خیال بڑھتے ہی جا رہے ہو چوگری مرشت معلوم ہوتا ہے تم باتوں سے نہیں مانو بھی واقعی میں باتوں سے نہیں مانوں گا لیکن میں تم لوگوں کو بات اچھی طرح جان گیا اچھی طرح جان گیا تولیا تو جتنا مادی تنا جا پر میرے دیلی سے نہیں جان سکتا سکتا جان گیا نے دلنوں دل نہ رہا ہوں لیے جس پہ آپ سچا ہوئے تو اتنا ایک دل میں آپ ہوئے جان بے خدروں کو خدر چاہا ہاں ہیرے کو پتھر کہتے ہیں بے قدروں کو صحت سہاں ہیرے کو پتھر کہتے ہیں شرم و حیاء کا نام نہیں اس دنیا میں رہتے ہیں میں تیرے سے بڑے ظلم کی سنے رشما کہ آج میں اُنا ساری ازادت میں بھی تیرے کو انہوں معافی منایا تیرے صبر تیرے تیزیب نے میری اکھا تم پے ہائی کی بٹی لا دیتی میں اپنی بیوی نوچھاٹ کے ایک خیر عورت یہ پاوائے چال لگے ہی نہیں سی سوچا کہ چہری عورت ہج نوٹا بھی بدولت میرے کھولے کھل کسی اور پر پیدا چھوچا سکتی اگر چی تیرا کوئی کو سو نہیں سولیا کچھ منا نصیبات سی میں سے آج تک آئے ہوئی سمجھ رہی کہ شاید میرے گروہ کوئی آسی پھول ہو گئی میری مانو سزا مل رہی نہیں تو مانو سزا پیلے پر آج دوبار مانو گزرے ایفیلا یاد نہ کرائی آج میں سے لگے خوشا کہ تو فیر اپنی دوبار پر چھان لے تو مانو تک معاف نہیں کرنا جاتر تو مانو فیر جانور نہیں کہنا جانور؟ ناندنا ایٹی بیت کر رہی ہے ضرورت نہیں کی مطلب؟ مطلب ہے کہ جنہی دیکھ پتا میرا تاں کی تاں اور انہی دیکھ میرا تاں کام کرانی ہاں میں سے شوہر رہا؟ کیا شوہر کیا شوہر؟ ریشما؟ پڑا پڑا جناب ہونی تے میرے گنگن کے بدلے لینے زلہ ہے تم میں دنیا کی آنکھوں میں دھول چھوکر یہ سوچا تھا کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش نہ ہوں گا بتاو اس بچے کا باپ گونے جیسا تم جانتے نہیں اس کا نام پوچھ کر کیا کرو گا؟ میں اس گناہ کی پوڑلی کو اس کے ہاں رکھوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا گناہ سرزب ہونے سے پہلے تم اس کا جام کیا سوچا؟ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ سوچا کہ اندر ہی اندر سلگنے والے چھوکاری اس گھرا کے ایک دن چھونا بھی بن چکتی ہے اور اگر اس روز میں تمہاری منتا کا بھاڑا پھول دیتا تو کیا تمہیں گھرانی بچے کی ماں کہلانا پسند کرتی؟ اگر تمہیں منتا کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھ سے طلاق لے کر کسی اور کی شادی کر لیتی؟ کوئی بھی خان تو نہیں آرد اپنے شور سے طلاق لینے کے بجائے مر جانے بہتر سبستی ہے سچ تو یہ ہے کہ اس شخص نے مجھے مجبور کر دیا اور اس مجبوری کے پچھے یقین اب تمہارے ماغی کے حسین داستانے پہ شیدہ ہوں گی اس کا مطلب ہے تم شادی سے پہلے بھی؟ شادی سے پہلے میرے والدین خوازات خیالی کو زندگی اور دولت کا عمان سمجھتے تھے لیکن یہ غلط دکلا دنیا میں سب سے بڑی طولت انسان کی اپنے جذبات ہیں کمن نائے ہیں سمتہ کا جذبہ ہے ممتہ کا اتنا ہی شوق تھا تو کسی اور کا بچہ بھی گودھ لے سکتی تھی اسے لاوارس ہی سمجھ کے میری گودھ میں رہنے دو لیکن یہ لاوارس نہیں اس کا باپ ابھی زندگا ہے فیصلہ تم کرنا اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بچے کا گلہ اپنے ہاتھ سکتا ہوگا نہیں میں سا نہیں کر سکتی یہ گناہ ہے تو وہ ظلم کی انتہا ہے بچہ جائز ہو یا نا جائز ماں کو اسے جنم کےتے وقت ایک ہی جیسے تکلید دیوراہل سب اسے نا پڑتا ہے ممتہ دیتا سکت انتہاں نہ لو تو بچے تم اس گناہ کی پوٹلی کو سمجھ لو اور مریشہ کے لئے گھر چھوکا چلی جاؤ مہ حصہ ممتہ coaches ممتہ ممتہ تو اس کو اضافہ تو نہیں کرنا چاہیے تم جس سسائیٹی میں رہتی ہو تو یہ بات ہے پاپ نہیں بلکہ جسمانوں ضرورت ہے تو یہ بجے پر کوئی میرا لہترین کو نہیں لکھتا تم شادی شدہ ہو اسے احلی سے اپنے شویر کے سر مان سکتی ہو ایسے میرے سمجھ رائیسہ کھا دینے میں اسے سمجھ رائیسہ کھا دینے اسے باپ اسم جاویر سے فرم لیکن مجھے اس انکار ہے یہاں کلاف کھانے کے بجاہ پہلے پلیس ہمیں پریشان نہ کرو اور تم دوسروں کو پریشان کرتے رہو کیا یہی سکھاتی ہے تمہاری یہ تحریب یوں جی سسائیٹی جس میں نہ مرد عورت کا وفادار ہے نہ عورد مرد کی تم بھی ہے جنگوں سے آل گئی ہو جس سسائیٹی کے گلگاتی رہی ہو آج اسے گلیاں دینے آگی ہو تمہاری تحریب کو مشک سنیکنہ ہوگا ورنہ مجھ جیسی لڑکیں برپاد ہوتی دیں گی آوار کی کو آزادی کا نام دینے والو مرشک نے کہا تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم مغرب کے نام پر ماسوم زندگیوں سے کھیلتے رہو شاہدی مرشو پر ایک دان نہ دولے کی عورت نے خود ہی اپنی مردی سے یہ سسائیٹی اپنائی ہے ہم نے اس بنیادی حق کے لیے سالہ سال جو بجہد کی ہے اور اسی بنیادی حق میں میری زندگی تباہ کر دی ہے مجھے ماں بنا دیا ہے لیکن یہ یہ اب بھی اس بچے کا باپ کہنانے پر تیار نہیں اگر تمہارے تہذیب اپنا خون ماننا پسند نہیں کرتی تو لانا دے تمہارے بنیادی حق پر تمہارے تہذیب پر تمہارے یاد آزی پر اے مشرق و آبا میں نے مشرق موسیقی 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 میرا نام وہ پیرت لندن اگلی پھریاں پیرت لندن اگلی پھریاں نہیں چھدیا بھرکا اے شیر جواں نہیں کندر سرکار بھردسو